لیسن نمبر 5 میتھل نمبر 1 ڈیر فرینڈز اب ہمارے پاس باٹم والی جو روح ہے وہ باقی رہ گئی ہے تو ریڈ سرکل آپ دیکھ رہے ہیں 4 فنگرز اب بھی ہم یوز کریں گے 4 لیٹرز کے لیے تو اب ہم کیا کریں گے زیڈ سے ہم سب سے چھوٹے والے جو فنگر ہے لیفٹ ہینڈ کی زیڈ کے اوپر رکھیں گے ساتھ میں ایکس کے سی کے اور وی کے اوپر اسی طرح اب رائٹ ہینڈ سے ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے سلیش ڈاٹ اور اس طرح ساتھ میں ایم تو اس طرح ہماری 4 جو لیٹرز ہیں وہ کور ہو جائیں گے تو ڈیر فرینڈز آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کی پریکٹس کر کے کہ کس طرح ہم نے ان کو پریکٹس کرنا ہے کس طرح ہم نے سیکھنا ہے تو فرس جو میتھرڈ ہے اس میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیٹرز کو ٹائپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ٹائپ کرنا ہے لیکن ایک بات کو دوبارہ سے آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی جو فنگرز ہیں وہ پلیس ہوم رو کے اوپر ہی ہوں گی آپ وہیں سے سٹارٹ کریں گے اور اپنی فنگرز کو اے اور سیمی کالن رائٹ ہینڈ والے کو سیمی کالن کے اوپر رکھیں گے اور سٹارٹ کریں گے جب آپ ٹائپ کریں گے تو نیچے والی لائن پہ آئیں گے یہ ٹائپنگ کا اصول ہے تو اس وجہ سے ہم جو ہے یہ فاکس نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی فنگرز کو یا اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ سب سے نیچے والی رو کے اوپر آپ رکھ لینا ہے ہم جب بھی ٹائپ کریں گے کسی بھی اوپر یا نیچے والی لائن میں ٹائپ کریں گے ایٹ دہ اینڈ ہمارا جو ہاتھ ہے اس کی پوزیشن درمیان والی جو ہوم رو ہے اس کے اوپر ہونی چاہیے تو ڈیر فنڈ سٹارٹ کرتے ہیں لیفٹ ہینڈ سے زیڈ جو ہے اس کو میں پریس کرتا ہوں سب سے چھوٹی انگلی سے اس کے بعد ایکس پھر سی پھر وی تو اب سپیس بار یوز کریں گے اس کے بعد ہم کریں گے سلیش فل سٹاپ یعنی ڈوٹ آپ کہہ سکتے ہیں کومہ اور ایم تو یہ پروسیجر ہوگا آپ کا ان لیٹرز کو سیکھنے کے لئے ڈیر فرنڈز اسی لیسن کا میتھرڈ نمبر ٹو ہمارے پاس ہے اس میتھرڈ میں ہم ٹی جی اور بی ان کو ٹائپ کریں گے اور رائٹ ہینڈ سے ہم وائے ایچ اور ان کو یوز کریں گے تو اس طرح ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوگا آئیے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ کے سامنے سکرین پر وہی لیٹرز میں نے ٹائپ کر رکھے ہیں تو ڈیر فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں ساب سے پہلے لیفٹ ہینڈ کی شادت والی جو انگلی ہے اس کے ساتھ میں ٹی پریس کروں گا پھر جی پھر بی اس کے بعد ایک سپیس بار یوز کریں گے اب ہم رائٹ ہینڈ کی جو فنگر ہے شادت والی اس کے ساتھ وائے ایچ اور این اس طرح کر کے ہم ان لیٹرز کو کور کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس کی پر پور پریکٹس کریں گے اور پریکٹس کے بعد آپ نیکس لیکچرز کی طرف جائیں گے